ایک دن فیرون اپنے محل کے اندر چین کی نیند سو رہا تھا کی اکدم گبرا کے اٹھ گیا فیرون نے ایک تردنا خواب دیکھا جس خواب نے اس کی نیند کو اڑا کر رکھ دیا اس حیبتنا خواب کو دیکھ کر فیرون نے کل اپنے دربار میں تمام نجومیوں کو اکٹا کیا اور اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی فیرون نے نجومیوں کو بتایا کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں بیت المقدس سے ایک آگ ظاہر ہوئی ہے جس نے ہم سب کو جلا کر خاک کر دیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو کچھ بھی نہ ہوا پیار دوستو تمام نجومیوں نے اپنے علم کا استعمال کیا اور اس خواب کی تعبیر نکالی نجومیوں نے فیرون کو یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ اور برباد کر دے گا اور خود تمہاری سلطنت پر قابض ہو جائے گا چنانچہ فیرون نے اس فاپ کی تعبیر سن کر اپنی سلطنت کے چھن جانے کے ڈر سے یہ حکم ذاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر کی نگرانی کی جائے اور جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور بنی اسرائیل کے مردوں کو روک دیا جائے کہ وہ اپنی عورتوں کے قریب بلکل بھی نہ جائیں چنانچہ فیرون کا یہ حکم پاتے ہی بنی اسرائیل کے ہر ہر گھر کی نگرانی کی گئی اور مسلمانوں میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا اسی قتل و غارت کے دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دو بچے ایسے پیدا ہوئے جو اس قتل و غارت سے بچ گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ کہ ایک بچہ فیرون کے گھر میں پروریس پانے لگا اور دوسرے بچے کو قتل کے در سے اس کی ماں نے ایک دور پہاڑی کے اندر چھوڑ دیا تھا پیار دوستو اس دوسرے بچے کی پروریس کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے مقرب پرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈوٹی لگائی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بچے کے پاس روزانہ آتے اور اپنی امولی اس کے موں میں ڈالتے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس بچے کو امولی کے ذریعے دودھ پلاتے پیار دوستو وقت اسی طرح گزرتا گیا اور وہ دونوں بچے جوان ہو گئے پیار دوستو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ کہ جو بچہ فیرون کے گھر میں پروریس پایا وہ بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کا مقرب نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام بنے اور دوسرا بچہ جس کی پروریس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کی وہ بڑا ہو کر بدبخت سامری نام کا جادوگر بنا پیار دوستو ادھر جب فیرون کا جلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم جاری کیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ فیرون پر دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ دریائے نیل کے پاس پہنچیں تو ادھر فیرون کو یہ خبر ملی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ خبر سنتے ہی فیرون نے اپنے لسکر کو تیار کیا اور اپنے لسکر کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے چنانچہ فیرون کا لسکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا ادھر جب بنی اسرائیل کے مسلمان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے پاس پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دریائے نیل کے اندر راستہ طلب کیا چنانچہ اس وقت اللہ تبارک وطالعہ نے موسیٰ علیہ السلام سے حکم ارشاد حرمایا کہ اپنے آسا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے مارو تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے دریائے نیل کے کنارے مارا تو دریائے نیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور دریائے نیل کے اندر ایک وسیع رستہ بن گیا پیر دوستو بنی اسرائیل کے لوگ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس رستے کے ذریعے بڑی آسانی سے دوسری طرف چلے گئے ہیں اور ادھر فیرون کا لسکر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لسکر کا تاقب کر رہا تھا اسی رستے سے دریائے نیل میں داکل ہو گیا اس طرح فیرون کا لسکر جب دریائے نیل کے بلکل درمیان میں داکل ہوا تو اس وقت اللہ تبارک وطالعہ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا تو دریائے نیل اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے آبس میں مل گیا اس طرح فیرون کا لسکر اور فیرون دریائے نیل کے اندر ہلاک ہو گئے ہیں اور اس طرح اللہ تبارک وطالعہ نے فیرون کو ہلاک کر کے دنیا کے لئے عبرت کا نسان بنا دیا اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تمام لوگ فیرون کے ہلاک ہونے کے بعد ایک دوسرے مقام پر ٹھیر گئے ہیں پیار دوستو کچھ عرصے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر دوبارہ مصر میں چلے جائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک وطالعہ کا یہ حکم پاتے ہی مصر کی طرف روانہ ہو گئے اللہ تبارک وطالعہ نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر یہ کرم کیا کہ فیرون کے تمام تر محل اور اس کے خزانے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا سپرد کر دئیے گئے ہیں پیار دوستو اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دورات دینے کا وعدہ کیا اور یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ تیس دن اور دس دن مزید روزے رکھے اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب دے گا جس کتاب کے عددر اس قوم کے لئے تمام سریعے حصول ہوں گے جس پر عمل کر کے یہ قوم اپنی زندگی گزارے گی اور جس کتاب کے اندر اس قوم کی سریعے تو ہوگی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بائی حارون علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل پر خلیفہ مقرر کیا اور خود اللہ تبارک وطالعہ کا یہ حکم پورا کرنے کے لئے کوہ تور پہاڑی پر چلے گئے اور اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت میں مضغول ہو گئے اور روزے رکھنے لگے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر تصریف لے گئے تو ادھر سامری نام کے جادوگر کو فساد فیلانے کا موقع مل گیا سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بیکانہ شروع کر دیا اس جادوگر نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر جتنا بھی سونا تھا سب اکھٹا کیا اور آگ کے اندر داخل کر دیا اور اس سونے سے ایک سونے کا بچڑا بنایا یہ مندر دیکھ کر سامری جادوگر بہت خص ہوا اور اس بچڑے کو اٹھا کر ایک مقام پر رکھ دیا پیار دوستو اس سامری جادوگر نے وہ مٹی اس بچڑے کے موں کے اندر بھوکی جو مٹی حضرت زبرائیل علیہ السلام کے گوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اس نے اٹھائی تھی اس طرح سامری جادوگر نے اس مٹی کو بچڑے پر فکا تو وہ بچڑا بولنے لگا پیار دوستو بنی اسرائیل کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے ہیں اس وقت سامری نام کے اس جادوگر نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو بہکانہ شروع کر دیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں سے یہ کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی تلاز میں گئے ہیں وہ خدا تو ہمارے پاس ہے اور کہنے لگا ماذا اللہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر حلاق ہو گئے ہیں اور سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے تمام مسلمانوں کو اس بچڑے کے آگے اکٹا کیا اور بچڑے سے معلوم کیا کہ تُو کون ہے تو اس بچڑے سے آواز آئی تو اس بچڑے نے کہا کہ میں بنی اسرائیل اور موسیٰ کا خدا ہوں چنانچہ یہ مندر دیکھ کر بنی اسرائیل کے بارہ ہزار لوگوں کے علاوہ باقی تمام بنی اسرائیل کے لوگ سرک اور بودھ پرستی میں مقتلہ ہو گئے ہیں چنانچہ حارون علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اس سرک سے اندر مقتلہ دیکھا تو حضرت حارون نے اپنی قوم کو اس سرک سے منع کیا حضرت حارون علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک وطالعہ ایک ہے اس کا کوئی سریک نہیں تم اللہ تبارک وطالعہ کو چھوڑ کر اس بچڑے کی عبادت کیوں کرتے ہو اس وقت اس قوم نے جو کی سرک اور بودھ پرستی میں مقتلہ ہو چکی تھی حضرت حارون علیہ السلام کو قتل کرنے کی دمکی تھی چنانچہ حضرت حارون علیہ السلام اس وقت اس دمکی کی وجہ سے خاموس ہو گئے ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک وطالعہ سے تورات لے کر واپس آئے تو اپنی قوم کو اس سرک کے اندر مقتلہ دیکھا آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس بچڑے کی عبادت اور پوجہ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر جلال آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزبناک ہو کر اپنے بائی حارون علیہ السلام کو بالو اور داڑی سے پکڑا اور آپ کو جنجوڑنے لگیں اور پھر معلوم کیا کہ آپ نے اس قوم کو بدھ پرستی سے کیوں نہ رکا اور یہ قوم بدھ پرستی کے اندر کس وجہ سے مقتلہ ہو گئی جبکہ میں آپ کو اس قوم کے لئے خلیفہ مقرر کر کے گیا تھا تو اس وقت حضرت حارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اے میرے بائی میں نے اس قوم کو بہت روکا قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی چنانچہ حضرت حارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا منظر سنایا اور بتایا کہ یہ قوم اس سرق کے اندر جادوگر سامری کی وجہ سے مقتلہ ہوئی ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے پوچھا کہ تم نے یہ سرق کیوں کیا تو سامری جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں نے یہ سرق اپنے نفس کے عبارنے کی وجہ سے کیا ہے اور یہ بچڑا ہی ہمارا رب ہے اور ہم اسی کی پوجہ اور عبادت کریں گے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غزبناک ہو کر جادوگر سامری کے لیے بدعا کی تو اللہ تبارک وطالعہ نے جادوگر سامری کو ایک ایسی بیماری کے اندر مقتلہ کیا کہ وہ ساری زندگی لوگوں سے یہی کہتا رہا کہ میرے قریب مت آنا اور مجھے ہاتھ مت لگانا اللہ تبارک وطالعہ نے سامری جادوگر کو ایک ایسی دردناک بیماری کے اندر مقتلہ کیا تھا کہ کوئی بھی سخص اگر اس کو ہاتھ لگا دیتا تو وہ سخت بخار کے اندر مقتلہ ہو جاتا کہ ایسی تو وہ جادوگر ساری زندگی جنگلات کے اندر بھٹکتا رہا اور اس بیماری سے تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ بھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جس بچڑے کو سامری جادوگر نے بنایا تھا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کی اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے اس گناہ کی توبہ طلب کی تو اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کی معافی ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو اس سرک میں مقتلہ تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو اس سرک کے اندر مقتلہ تھے آپ بس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی قصہ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے موسیقی موسیقی موسیقی